اگر تو آپ کیاپ کٹ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی اردو کچھ اس طرح لکھی جا رہی ہے جو بھی میں لکھ رہا ہوں یاریں کہ میں نے نیچے اسلام علیکم لکھا تو یہ دیکھیں الہدہ الہدہ لفظ لکھا نظر آ رہا ہے لیکن آپ اپنی اردو کچھ اس طرح لکھنا چاہتے ہیں جس طرح کہ میں ابھی آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں وہ بھی کیاپ کٹ کے اندر رہتے ہوئے تو یہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ اردو ٹیکس کی پرابلم کو فکس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کیاپ کٹ کے اندر ام شور کہ آپ اس سے پہلے پاندس ویڈیو دیکھے آ چکے ہوں گے اور آپ کو ہر ویڈیو میں ڈوج کیا گیا ہوگا کہ کیاپ کٹ کو چھو کر کوئی تھرڈ پارڈی ایپ کے اندر جائیں وہاں پر اردو ٹیکس لکھیں اس کا بیکگرانڈ ریموو کریں اور وہ والی پکچر لے کے آئے کیاپ کٹ کے اندر اور اپلوڈ کریں اور آپ کا اردو ٹیکس کا پرابلم سالو ہو جائے گا جی نہیں بل کہ اور کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے ہم کیپ کٹ اسمال کر رہے ہیں سو ہم کیپ کٹ کے اندر ہی رہتے ہوئے اردو ٹیکس کی پرابلم کو سالف کریں گے کیونکہ استاد بلال کے پاس ہر مسئلہ کال ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ نائیٹیز میٹ اور یوٹیوب چینل کو اب اسے سبسکرائب کر لے تاکہ آپ پور لیٹیسٹ انفرمیشن ملیں ڈیچہ سکلز کے ریلیٹیڈ آن لین ارننگ کے ریلیٹیڈ تاکہ آپ بھی گھر بیٹے آن لین پیسہ کما سک سو اب اسے اس کو سبسکرائب کر لے جگہ اور یہ ویڈیو ہوگی اس کو تھمز اپ آپ نے ضرور دیتے جانا ہے سو فرنس سب سے پہلے آپ نے اپنا گوگل پلی سٹور اوپن کر لینا اور کیپ کٹ کو آپ نے انسٹال کر لینا یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیپ کٹ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں 4.4 ریٹنگ اس کے 7 ملین اس کے ریویوز ہیں 500 ملین اس کے ڈانلوڈ ہے بہت ہی اٹرسٹیڈ اپ ہے اس پہ ایسی لیے آپ ویڈیو ایڈنگ کر سکتے ہیں ملی جب یہ ان اپنے اوپن کے بٹن پر کٹ کر کر کے اس کو اوپن کر لینا یہ دیکھیں میرے سامنے یہ اپ اوپن ہو چکی ہے اس کی مزے کی بات یہ ہی ہے کہ اس میں ایڈز نہیں آتے اور جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہو تو آپ یہ انٹرپ نہیں ہوتے آپ دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں پہ پلس کے بٹن پر کٹ کروں گا اور یہاں سے میں اپنا کوئی پروجیکٹ ایمپورٹ کر لوں گا یہاں پہ یہ دیکھیں میں یہ والی ویڈیو کو ایمپورٹ کر لیتا ہوں یہ والی ویڈیو میں نے کہا سے لئے سٹاک ف بغیرہ بنا رہے ہیں تو آپ اس طرح کی ویڈیوز کو ایڈ کر کے اپنی ویڈیو کو بہترین طریقے سے اٹریکٹیو بنا سکے انگیجنگ بنا سکے یہ والی میں آپ کو سورس بتا دوں گا کوئی مسئلہ والی بات نہیں آپ دیکھیں جی اب سب سے امپورڈن بات کہ میں نے یہاں پر اردو ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے اس کے لئے یہاں پر یہ دیکھیں نیچے ٹیکس کی آپشن نظر آ رہی ہے میں ٹیکس کے اوپر کلک کروں گا جیسے میں نے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کیا انہوں نے کہا کہ ایڈ ٹیکس میں ایڈ ٹیکس اے پلس کے اوپر کلک کروں گا جیسے میں نے اے پلس کے اوپر کلک کیا میرے سامنے یہ والی وینڈو نظر آ جائے گی اوپر یہ والا باکس نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے باکس نظر آ رہا ہے نا اب میں اس کے اندر اردو لکھتا ہوں اردو لکھنے کے لئے سب سے پہلے میں لینگویس سلیک کرلوں گا آپ کے انڈرائیڈ موبائل میں کوئی نہ کوئی آپشن ہوتی ہے اردو سلیک کرنے کی میں نے یہاں سے اردو سلیک کر دی اب دیکھیں میں یہاں پر لکھتا ہوں اسلام علیکم یہ دیکھیں میں نے لکھا اسلام علیکم یہ دیکھیں نیچے بہترین زنداد میں لکھا نظر آ رہا ہے لیکن اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کے اندر بلکل یہ الگ الگ اس کے حروف نظر آ رہے ہیں یعنی کہ ایک ایک ورڈ اس کا الگ الگ نظر آ رہا ہے ہم نے اس پرابلم کو فکس کرنا ہے یہاں پر آپ جتنی بھی آپشن سلیک کرنے ہی دیکھیں میں نے یہاں پر اردو فانٹ بھی ایڈ کیا یہاں پر یہ دیکھیں اردو فانٹ بھی ایڈ کی ہیں اس کے باوجود بھی یہ دیکھیں ابھی تک یہ اس کے ایک ایک ورڈ ایک ایک لفظ الہدہ الہدہ اس کا نظر آ رہا ہے اس کے لئے میں نے کہا کہ ایڈ فانٹ کے اوپر جا کر میں نے جمیل نوری فانٹ بھی سلیک کیا وہ بھی دیکھیں کام نہیں کر رہا اس کے اوپر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا سو اس کا حل کیا ہے کیسے ہم نے یہ والی پرابلم فکس کرنی ہے کہ یہ الہدہ الہدہ حروف ہمیں نہ دکھائی دیں ہمیں جو اسلام علیکم ہم نے کٹھا لکھے ہیں کوئی بھی ورڈ ہم لکھتے ہیں اردو کا کوئی بھی الفاظ لکھتے ہیں اردو کے تو وہ ایک جیسے بہترین سنداز میں لکھے نظر آنے چاہیے وہ ہم نے پرابلم کو فکس کرنا ہے ابھی آپ کے سامنے ہم اس پروجیک کو کلوز کرتے ہیں یہاں سے جیسے میں نے کلوز کے بٹن پر کلک کیا یہاں پر دیکھیں یہ پروجیک میرے سامنے آ چکا ہے اب دیکھیں مجھے یہ ایکین ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں ہوں گی وہ آپ کو کسی تھرڈ پارٹی ایپ کا کہتا ہے کہ یہ والی ایپ انسٹال کر لیں اس میں اردو لکھیں اور اس کا بیک گرنڈ ریموو کر کے یہاں پر آپ وہ والی پکچر لگا لیں ہم وہ والا کام نہیں کریں گے ہم نے کیپکٹ انسٹال کی ہے تو ہمیں ہیسی کے اندر ہی اردو لکھنی ہے یعنی کہ ہم نے تھرڈ پارٹی ایپ کو انسٹال نہیں کرنا اس کے لیے کیا کرنا آپ نے اس کے لیے سیمپل سا اپنے کام کرنا ہے جب آپ اس کے ہوم بٹن کے اوپر ہونا آپ کو یہ اوپر چھوٹا سے ایک بولٹ نظر آ رہا ہے سیٹنگ کا بٹن نظر آ رہا ہے نٹ جیسے کہتے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والی ونڈو اپن ہو جائے گی اب دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے پہلی اپشن نظر آ رہی ہے ایپ لینگویج آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ نے سکرول ڈون کرنا ہے پیار سے آہستہ آہستہ سکرول ڈون کیجئے گا سکرول ڈون کرتے کرتے جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک لفظ نظر آ رہا ہے اردو یعنی کہ آپ نے یہاں سے اردو لینگویج کو سیلیک کرنا ہے جیسے میں اردو لینگویج کو سیلیک کرتا ہوں اردو لینگویج کو سیلیک کرنے کے بعد میں نے یہاں پر ڈن کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے میں نے ڈن کے بٹن پر کلک کیا آپ کی ایپ کی لینگویج یہاں پر چینج ہو چکی ہے آپ کی ایپ کی لینگویج جیسے کہ چینج ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں تلاش کریں یہاں پہ دیکھیں نیا پروجیکٹ یہاں پہ دیکھیں شروع کریں ٹیمپلیٹس ان باکس وغیرہ یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں ٹھیک ہوگا جی اردو کی سامنے لگتی ہے آپ کو اردو کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سو آپ دیکھیں میں نے جو آرہی پروجیکٹ بنایا تھا میں اس کے اوپر کلک کروں گا آپ دیکھیں میرے سامنے وہی ٹیکس وہی پروجیکٹ میں نے دوبارہ اوپن کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ لفظ آپ کے سامنے بہترین سنداز میں لکھا نظر آ رہا ہے نہیں یقین تو میں دوبارہ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہوگا جی یہ دیکھیں یہ وہی ہے نا یہ وہی ایپ ہے نا آپ کے سامنے کیپ کٹی ہے نا آپ دیکھیں میں دوبارہ لکھتا ہوں اسلام علیکم ٹھیک ہوگا جی یہ دیکھیں اسلام علیکم میں نے لکھا بہترین سے انداز میں میں اس نے لکھ دیا میں اس کا فانٹ تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں فانٹ تھوڑا سا چھوٹا کیا یہ دیکھیں بہترین سے انداز میں آپ کے الفاظ جو لیدہ لیدہ نظر آ رہے تھے اب وہ ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہوگا جی فانٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں فانٹ اس کے لکھ لیتے ہیں فانٹ شامل کریں فانٹ کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ دیکھیں جمیل نوری بھی کیا ہوئے اگر ردو کے اوپر کریں گے تو اس کے اندر یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے یہاں پر فانٹ ہے اسلام علیکم کتنے پیارے سے انداز میں لکھا گیا یہ دیکھیں اسلام علیکم کا دوسرا فانٹ اسلام علیکم تیسرا فانٹ یہ دیکھیں چوتھا فانٹ پانچمہ فانٹ چھتا فانٹ ساتمہ فانٹ اور آٹھمہ فانٹ یہ دیکھیں کتنے پیارے سے انداز میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے اب یہاں پر جو کچھ بھی لکھیں گے بہترین سے انداز میں لکھا جائے گا یہاں پہی دیکھیں سٹائل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں سٹائل کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ سارے کے سارے ٹیکسٹ کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں نا 90's mentor کو آپ ضرور سبسکرائب کریں آپ کو latest tips and tricks ملتی ہیں جو کہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گی لوگ آپ کو کہہ کرتے ہیں dodge کرتے ہیں بس اپنے views لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو غلط information دیتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو authentic information ملتی ہے جو کہ آپ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کو کوئی بھی style پسند آتا ہے تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں میں یہاں پر یہ والا style select کر لیتا ہوں آپ کوئی اور کر لیجیگا یہاں سے نیچے سے color بھی آپ change کر سکتے ہیں اگر آپ color change کرنا چاہیں تو نیچے سے وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے کہا نا cap cut بہت amazing software آپ کیوں کسی دوسری app کے اندر جاتے ہیں آپ کو یہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے میں نے یہاں پر یہ والا style بھی اس کا select کر لیا آپ دیکھیں اثرات اثرات کا button نظر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر click کریں گے آپ اگر اس کے اثرات بھی change کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ shadows وغیرہ اس میں ڈالنا چاہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں یہ دیکھیں لکھا نظر آ رہا ہے آپ کیوں کوئی اور اپ استعمال کرتے ہیں آپ کو یہی ساری چیزیں یہاں سے مل جائیں گے یہ دیکھیں مجھے یہ والا shadow اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں animations کے اوپر click کروں گا آپ کو ساری cap cut کی animations جو ہوتی ہیں وہ آپ اس کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اردو text کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی third party app کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ دیکھیں میں اس کے اوپر click کرتا ہوں اور یہ دیکھیں بہترین سے انداز میں یہ دیکھیں اردو کے font کے اوپر بھی آپ کو animations لگا کے دے رہا ہے آپ کے لئے جو میں نے Islamic videos والی ویڈیو بنائی تھی وہ ضرور دیکھ لیجئے گا آپ اسی کے اندر یہ حدیث وغیرہ Islamic videos بہترین سے انداز میں بنا سکیں گے ٹھیک ہوگا جی یہ دیکھیں کتنے پیاری پیاری animations ہیں یہاں پر cap cut کے اندر ہی استعمال کرتے ہوئے اب یہاں پر یہ last option ہے بلپلے والی یہاں پر آپ background بھی اس کا ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کو ایڈ نہیں کروں گا میں صرف font کے اوپر جاؤں گا اس کو back کروں گا اور یہاں سے یہ دیکھیں بہترین سے انداز میں جب آپ کی ویڈیو شروع ہو رہی ہے دیکھیں پلے کر کے دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اسلام علیکم کتنے پیارے سے انداز میں آیا ہے ٹھیک ہوگا جی آپ دیکھیں یہاں پر کچھ لوگوں کی اپنی مرضی کا font بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کچھ font بھی یہاں پر install کرنا چاہتے ہیں جیسے جمیل نوری font یا کوئی اور font اس کے لیے again آپ نے google سے font کو ڈاؤونلوڈ کر دینا ہے پلس کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے پلس کے بٹن پر کلک کریں گے آپ نے font کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر font شامل کر کے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر سائیڈ پر پلس کا بٹن نظر آرہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے میں سیمپل اس کے اوپر کلک کروں گا جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا یہ دیکھیں یہاں پر آجے گا اب اس کو بھی سلیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سامنے لگی اب آپ کو میں یہ بھی بتا دیا تمہیں یہ جو پیچھے آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے میں نے کہاں سے لی تھی تاکہ آپ لوگ اپنی اسلامک ویڈیوز بہت اچھے طریقے سے بنا سکیں یہ جو پیچھے چڑیا کی ویڈیو نظر آ رہی ہے اس کے لئے آپ نے سیمپل اور سیمپل اس ویب سیٹ کے اوپر آ جانا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ اوپن ہے کروم کے اندر اس کا نام ہے جی پکسا بے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے پکسا بے ڈاٹ کام یہاں سے آپ کو سٹاک فری ویڈیوز ملتی ہیں سیمپل آپ نے کوئی بھی ویڈیو یہاں سے لینی ہے تو آپ نے سرچ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں سے یہ لی تھی سیمپل ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے اچھے سائز میں یہاں پہ دیکھیں ٹویلڈ ایٹی بائی سیون ٹوینٹی آپ نے یہ والی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینے جیسے آپ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے یہ فری میں یعنی کہ ایک روپیا آپ کا نہیں لگے گا سٹاک فری ویڈیوز آپ کے پاس آ جائیں گے دیکھیں ویڈیو یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہوگا جی یہاں سے اس کو میں کلوز کرتا ہوں فیلال سو فرنڈز ہے نامیزنگ کیپ کٹ کے اندر اردو ٹیکس پرابلم فکس ہو چکا ہے آج کے بعد آپ کو اردو ٹیکس پرابلم کیپ کٹ کے اندر نہیں آنے والا سو اس ویڈیو کو لائک ضرور دیتے جائیے گا